اسلام علیکم کیا حال جال ہے سفکا تو اکرم بھائی نے تیمز شیئر کیے تھے تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے تیمز کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو اکرم بھائی نے گروپ میں پیچ 3 میں لنک شیئر کیا اس پر آپ کلک کریں گے اور اس کو کمپلیٹلی یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے یہاں پہ یہ زیپنگ سٹارٹ کر دے گا آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں ڈاؤنلوڈ کرنا صحیح آپ نے سمپل تیم آئسکل پہ کلک کرنا ہے اور ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی جو ساری فائل ہے نا یہ زیپ ہو جائے گی اور ڈاؤنلوڈ یہاں سے سٹارٹ ہو جائے گا ہم چلتے ہیں ڈاؤنلوڈ میں یہاں ہمارے پاس تیمز آگئی تو اس کو میں اپنے فولڈر میں لے جاتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو اس کو ایکسٹریکٹ کرنے سے یہ اس کو ڈریکٹ نہیں اپلوڈ کرنا اس کو پہلے آپ نے یہاں پہ ایک فولڈر میں ایکسٹریکٹ ہیئر کر دینا ہے یہ ہمارے پاس ایکسٹریکٹ ہو جائے گا اس کو آپ ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جب تیم آئسکلز میں جائیں گے تو یہ ساری آپ کی تیمز ہی ہے اس میں آپ نے اپلوڈ کرنا ہے ساری تیمز کو سے اس کے بعد آپ نے آنا ہے سیدھا اپنے ورڈپریس میں ورڈپریس میں آئیں گے تیمز میں جائیں گے اپیرنس میں تیمز میں جا کے اپلوڈ تیم پہ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ چوز فائل کریں گے اور جائیں گے جو تیم آپ کو چاہیے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے اپلوڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جینیسز جو پیرنٹ تیم ہے اس کو اپلوڈ کرنا ہے تو وہ جب ہم اپلوڈ کرتے ہیں تو اس میں ایک ایرر آتا ہے مجھے نہیں پتا آپ لوگ کا آرہا ہے یا نہیں آرہا میرا یہ ایرر آیا تھا تو اس لئے میں نے کہا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ کرو گے تو اس میں یہ ایرر آئے گا تو آپ کو پریشار نہیں ہونا میں نے یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہی تھا کہ میں آپ لوگ کے لئے بناوں اگر کسی کوئی ایشو ہو رہا ہے تو اس کے لئے یہ ویڈیو بناوں کیونکہ میں نے اپنا ایشو سولف کر دیا ہے تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کے بھی ہلپ ہو جائے تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے اپنے سی پینل میں یہ جو آپ کا ہوسٹنگ کا سی پینل ہے آپ نے اس میں جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے جانا ہے فائل مینجر میں سی پینل کو آپ لوگ ان کریں گے آپ جب آئیں گے یہ ترڈ میں لکھا ہے فائل سکی نیچے فائل مینجر فائل مینجر پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے آپ کے جو ورڈ پریس کا ڈیریکٹری ہے وہ ساری ایف ٹی پی ایکسس وہ ساری اوپن ہو جائے گی آپ نے یہاں پہ کچھ نہیں کرنا سیمپل جو میں سٹیپس بتا رہا ہوں آپ نے صرف وہ فالو کرنا ہے آپ کو اگر اس چیز کی سمجھ نہیں ہے تو اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں چیڑنا ایک چیز بھی آپ نے ٹچ نہیں کرنی چاہیے آپ نے سیمپل جانا ہے پبلک ایچ ٹی ایمل میں یہاں لیفٹ سائٹ پہ آپ دیکھیں گے پبلک ایچ ٹی ایمل لکھا ہے پبلک ایچ ٹی ایمل پہ کلک کریں گے ڈبل کلک کریں گے تو یہ آپ کے ساری رائٹ سائٹ پہ سارا اوپن ہو جائے گا یہاں پہ بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف ڈبلی اوپی کانٹینٹ پہ کلک کرنا ہے ڈبلی اوپی کانٹینٹ کو اوپن کریں گے یہاں پہ چار اور فولڈر آپ کے سامنے آ جائیں گے وہاں پہ تیمز لکھا ہوگا آپ نے تیمز پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ بھی آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے ابھی یہاں پہ پتہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اپنی تیم فائل اپلوڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ اوپر دیکھو نا فائل مینجر کے نیچے جو لائن ہے نا ٹیبل اس میں اپلوڈ کا بٹن ہے یہاں پہ آکے ورڈپریس کانٹنٹ ورڈپریس کانٹنٹ کے اندر تیمز میں آکے آپ نے اپلوڈ کے بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس سامنے اپلوڈر آ جائے گا اور یہاں پہ آپ نے اپنا جینیسیس کا جو تیم ہے نا وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے میں نے جینیسیس کی جس طرح ہمارے پاس یہ بھی جینیسیس کا تیم ہے اس کو ہم نے ڈرائگن ڈروپ سٹریٹ فورڈ یہاں پہ کر دینا ہے یہ یہاں پہ اپلوڈ ہو چکا ہے اور ہم یہاں پہ کلک کریں گے گو بیک ٹو جس ڈائریکٹی میں ہم تھے اب یہ ہم واپس آئیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ جینیسیس کی جو تیم فائل ہے وہ ہمارے ورڈپریس میں اپلوڈ ہو گئی ہے لیکن وہ زپ فارمیٹ میں ہمیں زپ فارمیٹ میں نہیں چاہیے تو ہم اس کے اوپر اس کے اوپر کلک کریں گے اس کو جب ہائلائٹ کریں گے اس کے اوپر رائٹ کلک کریں گے یہاں پہ ایکسٹریکٹ کا بٹن ہے ایکسٹریکٹ کے بٹن کو کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو حکم دیں گے ہم ایکسٹریکٹ فائلز یہ ہمارے پاس جینیسیس کی تیم ہمارے ورڈپریس میں ایکسٹریکٹ ہو گئی ہے یہاں سے اب بھی ہم اس کو ریفرش کریں گے ہم ریفرش کریں گے تو ہماری جینیسیس کی جو تیم ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد جو زپ فائل آپ نے اپلوڈ کی ہے اس کو ہائلائٹ کر کے رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ پہ کلک کرنا ہے اور سکپ تریش کے بٹن کو آپ نے چیک کر کے کنفرم کر دیں آپ کا کام ہو گیا ایف ٹی پی کو آپ نے کنٹرول لبیو کلوز کر دینا ہے سی پینل کو کلوز کر دینا ہے اور اس کو بھی کلوز کر دینا ہے وہ واپس جائیں گے اپنے ورڈ پریس میں اور اس کو کر دیں گے ریفرش آپ جیسے ریفرش کریں گے آپ کی جینیسیس کی تیم آپ کی تیمز میں شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہماری جینیسیس کی تیم فائنلی اپلوڈ ہو چکی ہے اس کے بعد آپ نے جو اس کی سب تیمز ہیں سب تیمز ہیں ان کو آپ نے اپلوڈ کرنا ہے ان میں آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا صحیح اس پہ سمپل آپ نے اپلوڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جینیسیس کی بیک تیم جس طرح ایجنسی پرو ہے اکیڈمی پرو ہے ایسپائر پرو ہے میکزین پرو ہے میٹرو پرو ہے تو یہ ساری آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے ایک ایک کر کے جب اپلوڈ کریں گے تو آپ جب واپس تیمز میں آئیں گے تو آپ کے پاس یہ ساری تیمز یہاں پر شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گی جس طرح میکزین پرو ہے اس کو پھر اس طرح ایکٹیویٹ اس طرح کرنا ہے کہ ایکٹیویٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور آپ کی تیم میگزین پرو ایکٹیویٹ ہو جائے گی یہاں سے ویو سائٹ کریں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری میگزین پرو ایکٹیویٹ ہو گئی ہے دینکیو سو مچ اللہ حافظ